پاکستان کرکے ٹیم کے سابقا کپتان پاکستان کرکے ٹیم کے سابقا چیف سیلیکٹر انزمہ ملک نے کہا ہے کہ احمد شہزاد کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم میں واپس پھینکا جائے احمد شہزاد کو ویسٹ نہ کیا جائے احمد شہزاد جس پرفارمس کی لیول پر ہے احمد شہزاد کو اب پاکستان کرکے ٹیم میں موقع جلد سے جلد ملنا چاہیے باقی کیا صورت آ رہا ہے احمد شہزاد واپسی کا بارہ ہے ان زمان ملک کے اس بیان پر پاکستان کے چیپ سیلیکٹرز پر کیا اثرات پڑھیں گے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجیے جیسا کہ آپ جاندے کہ احمد شہزاد اس وقت ان دنوں میں بہترین فارم میں بیٹنگ کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ ہو چاہے وہ قائد اعظم ٹرافی ہو چاہے وہ اس کے بعد نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ ہو چاہے وہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہو جہاں پر بھی احمد شہزاد کو مواقع مل رہے ہیں احمد شہزاد بہترین پرفارمیسز کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان کرکی ٹیم کے دروازے مسلسل کھٹکا رہے ہیں اس پر پاکستان کرکی ٹیم کے ساپکتان اور چیف سیلیکٹر ان زمان ملاک نے کہا ہے کہ احمد شہزاد کو اب ویسٹ نہیں کرنا چاہیے احمد شہزاد اپنی فارم کی پیک میں ہے اور احمد شہزاد کو اب جلد سے جلد پاکستان کرکی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ احمد شہزاد کی جو پرفارمیسز ہیں آپ کو شاید ایک یا دو سال کے بعد ایسی پرفارمیسز دیکھنے کو نہ ملے احمد شہزاد اس وقت پاکستان کی پرفارمیسز کی پیک پر ہے ان کو ٹیم میں سلیکٹ کرنا چاہیے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک پیر پر پاکستان انویسٹ کرتا ہے تو وہ تیس یا بتیس سال کی عمر میں آ کر ایک مچور پلیئر بنتا ہے احمد شہزاد اس وقت مچور پلیئر ہے اور احمد شہزاد کو جلد سے جلد پاکستان کرکی ٹیم میں لینا چاہیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو فائدہ لینا چاہیے ہو چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے وہ ونڈے ہو چاہے وہ ٹی ٹی ٹونٹی ہو کسی بھی فارمیٹ میں احمد شہزاد کی انٹری لازمی ہونے چاہیے اب امیر یہی کی جارہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں احمد شہزاد کی شاید واپسی ہو پاکستان اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہو نہیں ہے پاکستان کے اوم گرونز میں وہاں پر احمد شہزاد اور عبداللہ شفیق آپ کو شاید اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں امام الحق کی جگہ پر کیونکہ امام الحق نے پرفارم نہیں کیا تھا اسی امید اور شہزاد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ احمد شہزاد جلد سے جلد پاکستان کرکٹ ٹیم میں کم بیک کرو اور اسی طرح پرفارمیسز کا مظاہرہ کرتا رہے اسی امید اور شہزاد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں نے ویڈیو میں اللہ حافظ